اسلام علیکم دوستو دوستو جوزف سٹالن روسی تیل کے زخیروں کے قریب گوری گرجستان کے ایک چھوٹے سے تاریخ اور بوسیدہ مکان میں پیدا ہوا اس مکان کا مہوار کرایا چھے شلنگ تھا اس کے والدین مزارہ غلام تھے زمین کے ساتھ ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ دہکانی والدین کا یہ بیٹا ساری زمین کے چھٹے حصے کا حکمران بن گیا اس کے ہاتھ میں بیس کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت آگئی جوزف کا والد موچی کا کام کرتا تھا اور والدہ دو وقت کی روٹی کی خاطر لوگوں کے کپڑے سیتی اور برطن دھوتی تھی وہ جارجیا کا رہنے والا تھا جارجیا کو روس کے ساتھ ملحق ہوئے ڈیڑھ سو برس ہو چکا ہے لیکن جارجیا کے باشندے آج بھی اپنی زبان بولتے ہیں سٹالن بھی بیس سال کی عمر تک جارجین زبان بولتا رہا دوستو جارجین اور روسی زبان اتنی ہی مختلف ہے جتنی ہسپانوی اور انگریزی زبانیں جوزف کا والد اسے موچی بنانا چاہتا تھا لیکن اس کی والدہ اپنے بیٹے کی ترقی اور عروج کے خواب دیکھتی تھی وہ اکثر چارچ میں جا کر مقدس ماں کے مجسمے کے سامنے شمیں جلا کر گھنٹوں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی وہ اپنے بیٹے کو پادری بنانا چاہتی تھی سات سال کی عمر میں جوزف چیچک کا شکار ہوا جس نے تا عمر اس کے چہرے کو داغدار کیے رکھا بارہ سال کی عمر میں گھوڑا گاڑی کے ایک حادثے میں اس کا بایاں بازو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا اسے دس سال کی عمر میں ایک مقامی گرجے کی مذہبی تعلیمگاہ میں داخل کرایا گیا جہاں گرجستانی بچوں کو روسی زبان بولنے کی تربیہ دی جاتی سولہ سال کی عمر میں اسے گرجستانی آرثوڈکس مذہبی تربیتگاہ کے جانب سے وظیفہ ملا پندرہ سال کی عمر میں اس کی ہاتھ کارل مارکس کی تصنیف کیپیٹیل لگی اس کتاب نے جوزف کے جذبات کو اس طرح متحرک کیا کہ وہ فوراں کارل مارکس کی آدمیوں کے ساتھ خفیہ سرگرمیوں میں مشہول ہو گیا اس نے معاشرے میں بغاوت کا اعلان کر دیا اس کے نزدیک کسانوں اور مزدوروں کے حالات زندگی بہتر بنانے کا واحد ذریعہ انقلاب تھا روس میں کسانوں کے پاس نمک خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ ہوتے تھے انقلابی سرگرمیوں کے سباب اسے مذہبی تربیتی ادارے سے نکال دیا گیا اگلے پچیس سال وہ انقلاب کے لیے سرگرم رہا کئی کئی ہفتے وہ رات مختلف جگہوں پر بسر کرتا اس نے آٹھ سال قید میں بھی گزارے جوزف کو چھے مرتبہ سائیبیریا میں جلاوطن کیا گیا پانچ مرتبہ وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا فرار کے بعد وہ دوبارہ اپنی ادبی سرگرمیاں شروع کر دیا کرتا تھا مسئیبت کے ادوار میں بھی وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے لیے کام میں مصروف رہا وہ انقلابی تقریریں کرتا سینٹ پیٹرز برگ میں خفیہ طور پر ایک انقلابی اخبار شائع کرتا قید خان نے کوڑے اور موت کی دھمکیاں جوزف کو متزلزل نہ کر سکیں وہ زارے روس کا تختہ حکومت اُلٹ کر روس کی دولت وہاں کی عوام کو دینا چاہتا تھا چھٹی دفعہ اسے پولیس کی نگرانی میں ایسے علاقے میں جلاوطن کیا گیا جہاں سے بہت کم لوگ بچ کر واپس آتے تھے اگر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو سردی اور بھوک سے مر جاتا انیس سو پانچ میں انقلاب کی ناکامی کے بعد لینن اور ٹرانس کی اپنی جان بچانے کے لیے سویزر لینڈ بھاگ گئے تھے لیکن جوزف سٹیلن اپنی زندگی کے خطرے کے باوجود روس میں ہی رہا روس کی پولیس اس کی تلاش میں لگی ہوئی تھی کہ اگر وہ ان کے ہاتھ آ جائے تو کسی دیوار کی طرف اس کا مو کر کے اسے گولی سے اڑا دیا جائے جلا وطنی کے زمانے میں لینن چوری چھپے روس میں اشتراکی عدب بزریہ سگریٹ کے کاغذ اور شراب کے ڈرموں میں چھپا کر روس پیجا کرتا تھا اور جوزف ان تحریروں کو اپنے پیپر میں شائع کیا کرتا تھا سٹیلن کو خود نمائی سے نفرت تھی اسے دکھاوے سے بھی نفرت تھی وہ اجنبیوں سے ملتے ہوئے گھبراتا تھا دوسرے ملکوں کے سفیر کئی کئی سال جوزف کو دیکھے بغیر گزار دیتے روس کا سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود جوزف سٹیلن شاہی محل کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اس کا کھانا کریملن کے بورچی خانے سے ایک سپاہی لے کر آتا یہ وہی کھانا ہوتا جسے کریملن میں کام کرنے والے دوسرے سینکڑوں سپاہی اور افسر کھاتے تھے دوستو سٹیلن روسی زبان کی لفظ سٹال سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لوہا اس کا جذبہ واقع لوہے کی طرح تھا جوزف نے دو شادیاں کی اس کی پہلی بیوی کا نام ایکیترینہ تھا جس سے جوزف نے انیس سو چھے میں شادی کی ایکیترینہ سے جوزف کا ایک بیٹا یکوو ہوا تھا جو جنگ عظیم دوم میں جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اسیرے میں ہی مر گیا ایکیترینہ دسمبر انیس سو سات کو تبدک سے مر گئی انیس سو انیس میں چالیس سال کی عمر میں جوزف نے دوسری شادی سترہ سال کی لڑکی نادزدہ سے کی جس سے ایک بیٹا ویزیلی اور بیٹی سویت لانا ہوئی نادزدہ اپینڈکس کی تکلیف سے انیس سو بتیس میں مر گئی تھی جوزف سٹیلن نے پیرلٹ بورو کے دو ارکان کے ساتھ مل کر ٹرائک کا بنائی انیس سو تیس میں وہ سوویت یونین کا متلک الانان آمیر بن گیا تھا اقتدار میں آنے کے بعد سٹیلن نے سیاسی معذوریوں کا خوفناک سلسلہ شروع کیا انیس سو سترہ کے اشتراکی انقلاب کے سرکردہ رہنماء اور لینن کے ساتھیوں سے سٹیلن نے زاروں کی پولیس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ شراقیت پسندوں کا خون بھایا اس کی وزہ کردہ معاشی پالیسیاں انتہائی ناپسندیدہ تھی کسانوں نے ان کی مخالفت کی سٹیلن کے حکم کے تحت لاکھوں مزدوروں کو مار دیا گیا یا وہ فاقوں سے خود مر گئے اس کی سریع اور افتار سنتکاری کی پالیسی متدد خامیوں کے باوجود کامیاب رہی دوسری جنگی عظیم میں سے سوویت یونین نقصانات کے باوجود عظیم سنتی طاقت کی حیثیت سے اپرا اگاست انیس سو انتالیس میں ہٹلر اور سٹیلن نے ادمی جاریت کے معاہدے پر دستخط کیے اگلے دو ہفتوں میں ہٹلر نے مغربی سرحد سے پولینڈ پر حملہ کر دیا ادھر سوویت یونین مشق کی سمجھ سے پولینڈ پر حملہ آور ہو گیا اور ملک کی مشق کی نصف پر قبضہ کر لیا اسی سال سوویت یونین نے آزاد ریاستوں لٹویا، لیتھونیا اور اسٹونیا پر قبضہ کر لیا ان ریاستوں نے روح سے الہاق کر لیا رومانیا کا ایک اس عبال جبر الہاق پر مجبور کر دیا گیا جان ختم ہو جانے کے باوجود سٹیلن نے مقبوضہ علاقے آزاد نہ کیے دوستو سٹیلن کی شخصیت کی سب سے اہم خصوصیات اس کی صفاقی تھی وہ پرجوش مستقل مزاج اور مکار انسان بہارل غیر معمولی ذہانت بھی رکھتا تھا اس نے اپنی زندگی میں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا یا جبری مشکت کی عقوبت گاؤں میں پیجا اس کے دور میں ہونے والی امواد تیس میلین کے قریب رہی سٹیلن سوویت یونین میں بڑے پیمانے پر نجی کاشتکاری اور نجی کاروبار بند کروانے میں کامیاب ہوا اس نے بین الاقوامی سطح پر سرد جنگ کی بنیاد رکھی سوویت یونین کی تاریخ کے اہم کردار سٹیلن نے 1917 کے اشراقی انقلاب میں کوئی حقیقی کردار ادا نہیں کیا تاہم انقلاب آنے کے بعد اس کی فائلیت بڑی وہ 1922 میں کیمنسٹ پارٹی کا جرنل سیکٹری بنا اور لینن کی وفات کے بعد اقتدار کی جنگ میں کامیاب بھی حاصل کی دوستو آپ چند ایک دلچسپ باتیں بھی سٹیلن کے بارے میں ہو جائیں جوزف سٹیلن 1920 کی دہائی سے لے کر 1953 تک سوویت یونین کے رہنما تھے اور موزے تنگ جدید چین کے بانی تھے روسی اخبار کی خبروں کے مطابق 1940 کی دہائی میں سٹیلن کی خفیہ پولیس نے لوگوں کے فضلی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کر رکھا تھا محکمہ کا سب سے اہم مقصد بیرونی ممالک سے تعلق رکھنے والے رینماوں کے فضلوں کے نمونوں کا جائزہ لینا تھا سابق سوویتی جینٹ ایگور نے اس خفیہ منصوبی کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں اس وقت پتا چلا جب وہ روسی خفیہ اداروں کی آرکائیوز پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے ایک روزنامے کو بتایا کہ ان دنوں میں سوویت یونین کے پاس آج کل کی طرح جاسوسی کرنے والے جدید آلات نہیں تھے اس لیے ہمارے خفیہ افسروں نے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار اپنائے ایگور کا کہنا ہے کہ سٹیلن نے اپنی خفیہ لیبارٹری کی ذمہ داری اپنے ملازم لاورنیتی برپا کو دے رکھی تھی جب میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے مجبت آیا کہ سوویت سینسدان انسانی فضلے کی تلاش کرتے تھے انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر انہیں کسی کے فضلے میں ٹرپٹو فین نامی امینو ایسڈ کی سطح زیادہ دکھائی دیتی تھی تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ وہ انسان پر سکون اور قابل رسائی ہوگا انہوں نے مزید کہا لیکن اگر انہیں کسی کے فضلے میں پوٹاشیم کی کمی نظر آتی تھی تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ وہ انسان آسابی مزاج کا اور بہت کم سوتا ہوگا ایگور کا دعویٰ ہے کہ دسمبر انیس سو چاس میں سوویت یونین کے خوفی ایجنٹو نے اس نظام کے ذریعے چینی راہنما ماؤ زیتنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی جنہوں نے اس دوران ماسکو کا دورہ کیا تھا انہوں نے ماؤ کے لیے مبینہ طور پر خاص حسل خانے تیار کر رکھے تھے جن کی نالیاں نکاسی کی نظام کے بجائے خفیہ ڈبوں سے جڑی ہوئی تھی دس روز تک ماؤ کے لیے کئی دعوتیں کی گئی اور ان کے فضلے کو تحقیق کے لیے پیجا جاتا رہا اطلاعات کے مطابق سٹیلن نے فضلے کا جیزہ لینے کے بعد ماہو کے ساتھ معاہدہ تحق کرنے سے انکار کر دیا دوستو سٹیلن اپنی عمر کے چھوہتے میں برس میں خود کو عظیم ترین تصور کرتا تھا وہ خللے دماغ میں مبتلا ہو گیا تھا پھر وہ شہز افریمیا کی گرفت میں آ گیا سٹیلن زندگی کے آخری اجام میں اپنے ڈاکٹروں کے قتل کے بارے میں سوچا کرتا تھا اسے ان پر بالکل اعتماد نہیں تھا مریضانہ حد تک شکی مزاج وہ پہلے سے تھا شبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا علاج روک دیا گیا تھا چنانچہ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ لا علاج ہو گیا مارچ 1953 کو سٹیلن کرملن میں انتقال کر گیا اس کی لاش کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ریڈ فائف سکیر کے عجیب گھر میں لینن کی میت کے برابر عوامی نمائش کے لیے رکھ دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی